اگلی خبر کا روک کرتے ہو تو پردیش کے بہرائیچ میں نامالک کے ساتھ گینگریب کے بعد اس کی ہتیا کر دی گئی لڑکی کا شب پیڑ پر پندے سے جھولتا ملا پولیس معاملے کی تبتیش کر رہی ہے معاملہ بہرائیچ زلے کے نانپارہ علاقے کا ہے یہاں ماغی گاؤں کی رہنے والی پندرے سال کی لڑکی گیتی شام شوچ کے لیے باہر گئی تھی کافی دیر تک جب وہ نہیں لوٹی تو گھبرائے گھر والوں نے اسے تلاشنا شروع کر اس دوران گاؤں والوں نے لڑکی کا شب گاؤں کے باہر ایک باغ میں دپٹے سے پیڑ پر لٹکا ہوا پایا فوراں پولیس کو خبر دی گئی شروعات ایجانس کے بعد پولیس نے بتایا کہ لڑکی کے ساتھ پہلے بلاتکار کیا گیا تھا بعد میں اس کی ہتیا کی گئی پیڑت پریوار نے تین لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے پولیس آروپیوں کی گرفتاری کے لیے دبش ڈال رہی گیا برائچ کے ایس پی سالکرام ورما کا کہنا ہے کہ آروپیوں کو بخشا نہیں جائے گا تین لوگوں کے خلاف ان کی گھر والوں نے ابھیوں پنچگرد کریا کئی ٹیمیں ہم نے لگا دی گئی ہیں پولیس بہت ہی سترکتہ سے جو ہے سارے عویبتوں کی تلاس کر رہی ہیں سیگری ان کی گرفتاری کرنے کے لیے میں نے سکت نردیس دیئے ہیں اور موقع کی نجاکت کو دیکھتے ہوئے اور کافی سکتی کا ایس پر پرچے دیتے ہوئے گھٹنا میں لاپروہی برتنے پر چار ہلکے کے آرچیوں کو نلمد بھی کیا گیا ہے اور وہاں کے تھانہ جکش تھانہ پروہاری کو بھی چیتاؤنی دیا گیا ہے کہ اگر جلدی گرفتاری عویتوں کی نہیں ہوگی تو ان کے برد بھی کاربائی کی جائے گی بلادکار اور ہتیا کے انترگت اور جو ہے اس کا مجیسٹریٹ سے اس کی پنچات نوہ بھری جا رہی ہے ڈاکٹر کی ٹیم کے دورہ اس کا پورا پوسٹ مارٹم ہوگا پوری ویڈیو گرافی ہوگی جہاں تک ایکسن لینے کی بات ہے اس میں میں نے ساری ٹیم ایسو جی کی ٹیم اور سربلانس کی ٹیم اور جتنی بھی ہماری فورسک ٹیم ہے اس کو بھی موقع پر بھیجا ڈاگی سکوٹ لگا ہوا ہے اور دراصل یہ پوری کہانی ہے کیا اب تک اس معاملے میں کیا کیا ہوا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے اس معاملے میں لڑکی اسے بلادکار کے بعد پولیس کا کہنا ہے کی ہتیا کی گئی ہے اور ہتیا کرنے کے بعد شب کو پیڑ سے لٹکا دیا گیا اس کے بعد پولیس کو جانکاری ملی پولیس جو آروپی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے دبش ڈال رہی ہے حالانکہ جو پریوار ہے اس کا آروپی یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ٹھوس کا روای نہیں کی گئی دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں آروپیوں کو پکڑنے کے لیے دبش ڈال رہی ہے ساماجی کاریکارتہ آبھا سنگھ اور جگمتی سانگوان کے بھرائیچ ریب کو لے کر یوپی سرکار اور صوبے کی قانون ویوستہ پر سوال کھڑے کرنے والے سوال آئے ہیں ملائم سنگھ کی سرکار محلاؤں کو پروٹیکشن دینے میں ٹوٹل اسفل رہی ہے اور اس طرح کی گھٹنائیں جو ہو رہی ہیں اس سے صاف لگتا ہے کہ نہ قانون کا خوف ہے نہ پولیس کا خوف ہے اور اس میں سکھ سے سکھ کاروائی کی جائے جو ملا کے یوپی کے اندر جو قانون ویوستہ ہے ملائم کی سرکشہ کو لے کے اس کا بہت ہی برا حال ہے وہاں پہ کیول سیکسول اسولٹ نہیں ہے وکٹیمائیجیشن نہیں ہے سیدھی ہتیائیں بھی ہیں ثبوت کو ختم کرنے کے لیے اور کیونکہ وہاں کے نیتاؤں کے اس طرح کے گھر ذمہ دارانہ بیان ان پکشوں کو لے کر آئے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ اپرا دیبل کل ایمبولڈنڈ فیل کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے قانون ویوستہ کا ڈر اور بھے ان کے دماغ پہ ہے نہیں اور اس وقت میرے سہیوگی بھارایت سے جڑ گئے ہیں ہم نشور پانڈے سیدھے ان کا رخ کر لیتے ہیں اس پورے معاملے میں اب تک کیا کاروائی ہوئی ہے پولیس کی طرف سے کیا کاروائی ہوئی ہے اور پریوار کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں پولیس نے اب تک جو جانچ کی ہے تکم دستہ یہ پایا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ رات میں سانچ کے لیے نکلی تھی تر کے اس کو بینٹ سے باندھ کر لٹکا دیا پریوار والوں کا یہ پہنا ہے کہ ان کو نیا علی میں پا رہا ہے جو جن لوگوں کو انہوں نے نام نیت کیا تھا ان کی ابھی تک گرفتاری میں کی گئی ہے پولیس عدیچہ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے ان تینوں لوگوں کی تلاس کی جا رہی ہیں ان کے لوکوشن کو ٹریس کیا جا رہا ہے سریولانس کی مدد لی جا رہی ہے یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کیا کچھ جانکاری آروپیوں کے بارے میں جو پیڑتا ہے پیڑتا کے گاؤں کے بغل کے ہی یہ تینوں لوگ رہنے والے تھے یہ لڑکی جب نکلی تھی تو اس سمعہ ہی یہ تینوں لوگ بھی نکلے ہوئے تھے اور انہیں تینوں لوگوں نے اس لڑکی کا اپاران کیا کسی نہیں ان کو دیکھا تھا جس کے بعد ان تینوں کی پہچان ہو پائی اور ان تینوں کو نامجد عبیفت بنایا گیا ہے بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا امکشوار بارائچ میں گینگریپ کے بعد لڑکی کی ہتیا کو لے کر وپکشی پارٹیوں نے انخلیش سرکار پر حملہ بولا ہے یو پی بی جے پی ادھیکش کشو پرساد موریہ کا آروپ ہے کہ یو پی میں کانون ویورستہ کا حال بے حال ہے اتر پردیس کی ورطمان سرکار میں محلاؤں کے پرتی اپراد کا گراپ ہتنا تیجی سے بڑھا ہے کہ اور کسی چھتر میں تو پردیس پرتہ مستان نہیں پرابت کر سکا لیکن محلاؤں کے پرتی اپراد کے معاملے میں انہوں نے پرتہ مستان جرور پرابت کیا ہے اتر پردیس میں گینگریپ دیش میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور اس طرح کی گھٹنائیں جو ہے وشواس پیدا کرتی ہیں سرکار کے پرتی اور یہ بہتی خطرناک ٹرنز بن رہے ہیں اتر پردیس میں ٹرنز بن رہے ہیں